بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم عزیز طلبہ ہم نے پڑھا تھا الیکٹرونک کنفیگریشن کے بارے میں اس کے کچھ رولز پڑھے تھے الیکٹرونک کنفیگریشن کے اس کے اندر ہم نے شیل اور سب شیل کی تعداد اور ان کے اندر کس تنے الیکٹرون سما سکتے ہیں کس فارمولے سے ہم اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم نے پڑھنا ڈا فرسٹój جو ہیں ان کی کنفیگریشن کرنی ہے آپ نے صد تقیر ہیں یہ تیبل تیبل کو مد females رہتے ہوئے آپ نے فرسٹaboыл کو کنفیگریشن کرنی ہے اس قیلی ایرو کی مطلس سے اس کو سیپریڈ کرنا ہے پھر آپ نے فرسٹڈینلیمٹ کی کنپگریشن کرنی ہے ہم نے فرسٹ apoo스�レ PRES قیمات کی ہیں واقعا کریں گے اور ان کو بھی آپ ریپیٹ کریں گے ہمارے پاس ہوتا ہے ہیڈروجن اسکا اٹومک نمبر ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ہیڈیم کہ ہمارے پاس ہوتا ہے د Iraqi اُسانات eight نمبر ہوتا ہے یہ مغالی ہے جو موسیل موجود ہے اس کے بعد نمبر سن پہ ہمارے پاس جو ہوجود ہے ہے جس کا موجود ہے نائیٹرو جن جس کا اٹامیک نمبر بھی سیم ہوتا ہے نمبر سیس پہ ہمارے پاس موجود ہے اوکسیجن جس کا اٹامی نمبر ایٹ اوکسیجن جو کہ ہمارے لیے لائف گیس کے طور پر بھی جانی جاتی ہے نمبر نائن پہ ہمارے پاس ہے فلورین جس کا اٹامک نمبر بھی نائن ہوتا ہے اور نمبر ٹین پہ ہمارے پاس ہے نیون جو کہ ایک نوبل گیسوں میں سے ایک گیس ہے ایم بھی نوبل گیس ہے اور نیون بھی نوبل گیس ہے اس کے بارے میں ہم نے بڑھا تھا نوبل گیس کیا ہوتی ہیں کہ جن کے جو شیل ہوتے ہیں یعنی آخری جو شیل ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی فیلڈ ہوتے ہیں مکمل ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی بانٹ نہیں بناتی انہیں نوبل گیس کہا جاتا ہے تو آئیے ہم ان کے الیکٹرونک انفیگریشن سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایلیمنٹ سے مارا فرسٹ ایلیمنٹ سے ہائیڈروجن ہائیڈروجن کا ٹانی نمبر ایک ہم نے اس رولز کے مدد سے الیکٹرونک انفیگریشن کرنی ہے رولز کو مدد رکھتے ہیں ہمارے پاس پہلے پہلے پہنا شیل آئے گا پہلے شیل کا جو سب شل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ زیادہ الیکٹرون آسکتے ہیں دو لیکن چونکہ ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹر ہون آئے گا اور یہ اس کی الیکٹرونک انفیگریشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے ایلیمنٹ پہ ہیلیم پہ ہیلیم کا چونکہ اٹامک نمبر دو ہے اس کی سٹارٹ کرتے ہیں اس کا وہ ہی آئے گا وان ایس اور ایس کے اندر دو الیکٹرون یعنی اس کا پہلا شل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس لی وجہ سے یہ نوبل گیسز کراتی یہ کسی کے ساتھ ریکٹر نہیں کرتی اس کے بعد ہمارے پاس ہے تیسرا ایلیمنٹ لیتھیم لیتھیم اٹامک نمبر تین اس کی الیک ہے یعنی کہیں پانچ تو ہمیں اس کے لیترونک انفیگریشن کرتے ہیں وان ایس ٹو ایس ٹو ایس ٹو کے بعد ہمارے پاس اگلہ جو سب چلاتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو پی سیکس ہمارے پاس ٹو پی چونکہ سیکس تو نہیں آسکتے لیکٹرون کی انکلیکٹرون کی کنفیگریشن کرنی ہے تو یہاں پہ پانچ ہے تو دو چاہ ایک لیکٹرون بچ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ایک لیکٹرون آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس اگلہ ایلیمنٹ ہے کاربن جس کا ٹاوی ن ہمارے پاس اگلہ ایلیمنٹ ہے نائٹروجن اس کا ٹام کی نمبر ہمارے پاس ہے سیون سیون اس کے لیترون میں کنفیگریشن سٹارٹ کرتے ہیں وان ایس ٹو ایس ٹو ایس ٹو اور ٹو پی یہاں پہ سیون ہے تو فور تھی لیکٹرون بچ یہاں پہ 3 آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اگلہ ایلیمنٹ ہے اوکسیجن اوکسیجن کا ٹام کی نمبر ایک اس کی لیکٹرونک کنفیگریشن سٹارٹ کریں گے وان ایس ٹو ایس ٹو ایس ٹو اور اس کی ٹو پی فور آ جائے گا اس کے بعد اگلہ ایلیمنٹ ہے فلورین اس کے لیکٹرونک کنفیگریشن کرتے ہیں وان ایس ٹو ایس ٹو ایس ٹو اور اس کی ٹو پی فائیب آ جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد اگلے ایلیمنٹ سے ہمارے پاس نہیں ہو اس کا ٹام ایک نمبر ہے ٹیم اس کے لیکٹرون کنفیگریشن کرتے ہیں ہم یہاں پہ وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی یہاں پہ سکس آ جائے گا اور ٹو پی سکس کے بعد وہ شیل کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا جو ویلنس شیل ہے آخری شیل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اسے بھی نوبل گیسز کا نام دیا جاتا ہے تو یہ ایک ہمارے پاس فرس ٹیم ایلیمنٹ جن کو جن کی ہم نے الیکٹرونک کنفیگریشن کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے جو اگلے ایلیمنٹ سے آپ نے فرسٹ ایٹین ایلیمنٹ تک یعنی کہ ایٹ ایلیمنٹ جو ریمیننگ ہیں ان کی الیکٹرونک کنفیگریشن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی الیکٹرون کنفیگریشن بھی ریوائز کرنی ہے ریوائز کرنے کے بعد آپ نے مجھے ورسٹ کرنی ہے واسلام موسیقی